اسلام علیکم آج ہم چکن پاکٹ سینوچ بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ گرین کیپیج ہے ریڈ ہے اور کیرٹ ہے ریڈ کلر کی تو یہ گرین تو یہ ہم نے گلو بنا کے رکھا ہے میدے کا یہ کوکنگ کریم ہے ہمارے پاس یہ ٹماٹو پیسٹ یہ جینجر گارلک ہے گرینڈ کی آوا نہیں ہے یہ نمک بلیک پیپر اور ریڈ چلی یہ ہمارے پاس آدھا کلو چکن سلائسیس میں کٹا ہوا ہے گھی ہے تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ چکن رول پٹی ہے ہر جگہ آویل ہے آسانی سے مل جاتی ہے فرائی پان میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا تو اب میں چکن اب میں گارلک اور فرائی پان میں ڈال دیا ہے میں نے گارلک جینجر گارلک جو کوٹا ہوا ہے وہ ہلکا سا میں نے فرائی کرنا ہے پھر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چکن آدھا کلو ہے تقریبا جو سلائسیس میں کٹا ہوا ہے اسے دو یا ڈائی منٹ تک میں فرائی کروں گی اس کا پانی خوشک ہونے تک جب پانی خوشک ہو گیا تو یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا دو سے ڈائی منٹ لگیں گے بہت اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا تو ہمیں تو بہت پسند ہے اور جلدی بھی بہت بنتی ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند ہے اور فلیم جو ہے آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی پہ نہیں بنانا نہ لو پہ تو یہ دیکھو سارا پانی تقریبا کشک ہو ہی گیا اب ہم اس میں بلیک پیپر ریڈ چلی اور سالٹ ڈال رہے ہیں زیادہ انگریڈینس نہیں ہیں اس میں کم ہی ہیں بس تین چیزیں ہیں سپائس آپ اپنی مرضی کا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ہاف ٹی سپون رکھا ہے ریڈ چلی آپ فل ٹی سپون بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں ہے اب ہم نے اس میں ٹوماتو پیسٹ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس ٹوماتو پیسٹ نہیں ہے تو آپ ٹوماتر کو گرینڈ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی یہی چیز بن جاتی ہے اس ہلکا سا ہلانے کے بعد اس کے اندر ہم نے اب ویجڈ ڈال لی ہے ریڈ کیپسی کم ہے یہ گرین کیپسی کم ہے یہ کیرٹ ہے تینوں سلیسز کی شکل میں کٹی ہوئی ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ویج ہو کیا بیچ ہو کچھ بھی ہو ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو بہت مزے کا بنتا ہے اس کو بھی صرف ایک سے ڈیٹمنٹ تک ہی چلانا ہے اب ہم نے کوکنگ کریم ہے یہ دو ٹیبل سپون ڈالیں ہیں اگر آپ کے پاس کوکنگ کریم نہیں ہے تو مایونیز کے دو چمچ ڈال سکتے ہیں مایونیز نہیں ہے تو آپ دہی کا ایک چمچ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بس ایک منٹ کا ٹائم لگتا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اچھی طرح یعنی پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے ویجیٹیبل کا یا جکن کا ہم نے اب اس کو بلک پیپر ڈالا تھوڑا سا اور بہت کام اس میں انگریڈینٹس ڈالتے ہیں تین اب اس کو میں نکال کے ٹھنڈا کر رہی ہوں ٹھنڈا کرنے کے دو سے تین منٹ لگیں گے اس دوران میں وائٹ سوس بنا رہی ہوں اس میں میں پانچ ٹیسپون مایونی اس کے ڈالنے ہیں اور ایک ٹیسپون ہم نے تہینے کا ڈالنے ہیں تہینہ جو ہے وہ تیلوں کا پیسٹ ہوتا ہے تو اس سے کافی اچھا ٹیسپ بنتا ہے تو اس دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دی ہیں کریم کے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو جتنی ٹھیک رکھنی ہے اتنی نہیں تو آپ تھوڑی سی نرم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے بلیک پیپریس میں ایک پینچ ڈالا ہے اور ایک پینچ ہی نمک ڈالیں گے یہ ہم نے چکن رول والی پٹی لیوی ہیں اس کے اندر ہم نے یہ امیزہ بھرنا ہے اتنا ڈالنا ہے چکن کے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ہم ڈالیں گے تو وہ چکن رول کی طرح نظر آئیں گے ہم نے پاکٹ بنانی ہے اب ہم نے اس کے اوپر وائٹ سوز جو ہم نے بنائی تھی مائیوں نے اس کی وہ ڈالنی ہے ون سے ٹو ٹی سپون زیادہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ نرم بنے گا تو اس کو اب جو ہم نے پہلے گلو بنایا تھا میدے اور پانی کا وہ چاروں طرف سے لگا دینا تاکہ یہ اس کی اچھی طرح فیلنگ ہو جائے تاکہ کھلے نہ چاروں کونوں پہ ہم لگا رہے ہیں بہت مزیکی بنتی ہے ضرور ٹرائی کرے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد ضرور اپنے کمنٹس بکس میں ہمیں بتانا کہ آپ نے بنایا کے نہیں بنایا یہ دیکھیں بہت ایزی ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے دس بارہ منٹ میں یہ سب چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اب دونوں طرف سے پکڑنا ہے اسے ادھر سے فول کرنا ہے رول نہیں بنانا ہم نے پاکٹ بنانی ہے کیونکہ یہ سینڈوچ چیکن پاکٹ ہے ایک سائٹ سے گلو لیا پھر دوسری سائٹ پہ لگایا آپ اب ہم نے فلیم پہ اسے رکھ دینا ہے آئل زیادہ نہیں ڈالنا بس ون ٹی سپون بہت ہے آئل میڈیم ہیٹ پہ رکھنا ہے ہم نے بار بار اسے دونوں طرف سے سیکھنا ہے اچھا سا کلر آجے گا گولڈن تو پھر آپ نے اسے نکالنا ہے بہت جوسی اور بہت مزے کا بنت ہے ضرور ٹرائی کریے گا پلیز ہمیں بتانا ضرور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی